موسیقی موسیقی نصرف گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ تجاویز اپنے ساتھ لائیں جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات تجاویز وہ سامنے لائیں اب اس ساری صورتال میں جب حکومت اور اپولشن کی جماعتیں بلکل ایک دوسرے کے خلاف نورد آزمہ ہو چکی ہیں حضب مخالف جماعتیں حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک کا اعلان کر چکی ہیں اپنے ڈیکریریشن میں بھی یہ واضح کر چکی ہیں کہ حکومت کے ساتھ قانون سازی میں کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا تو اس ساری صورتال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ڈیڈ لاک پیدا ہونے جا رہا ہے اس میں حکومت پارلیمنٹ کے اندر کیا کرے گی قومی اسیمبلی میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بلکل ایک معمولی سی اکثیرت ہے جبکہ سینٹ میں حکومت اقلیت میں جبکہ اپوزشن اکثیرت میں ہے اس بار پچھلے دنوں جو ایف ایٹی ایف کے حوال اسے قانون سازی تھی اس میں تو چلیں جوڑ جگاڑ کر کے حکومت اور ہمارے جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے 32 کے قریب لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہوگا لیکن کیا اس بار بھی اس طرح کی کوئی طریقے اختیار کیے جائیں گے تاکہ جوائنٹ سیشن سے قانون سازی ہو سکے لیکن یہاں ایک اور سوال ہے صوبہ اگر گلگت بلتستان کو آپ کو صوبہ بنانا بھی ہے تو اس کے لئے جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکے گا کیونکہ آئین میں جب آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آئین کے اندر یہ واضح ہے کہ اہوان زہری یعنی قومی اسیمبلی میں بھی two-third majority ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اتنے ووٹ اس ترمیم کو ملنے چاہیے اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی two-third majority ہونی چاہیے اس سے تو ایک تو بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ اگر حکومت اور ہماری اسٹیبلیشمنٹ فوری طور پر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتی ہیں تاکہ سی پیکٹ جو پروڈیکٹ ہیں وہ فوری طور پر آگے چلیں اور ان کو قانونی حیثت صوبے کو جب تک نہیں ملے گی تب تک سی پیکٹ کی بھی قانونی حیثت نہیں ہوگی کیونکہ گلگت بلتستان اس کا گیٹ رہا ہے اب اپوزشن کے پاس ایک ایسی جو ہے آپ سمجھیں کہ موقع ایسا ہم کی ہاتھ آیا ہے تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کا صوبہ اپوزشن کے تعاون اور ان کی مرضی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت نے گزشتہ دو سالوں کے دوران جو چور اور ڈاکوں کے خلاف کمپین شروع کی تھی وہ اس وار بھی اس کو کنٹینیو کرے گی لیکن وہ کانوم سازی کیسے کرے گی جس کے لیے اس کے اوپر چائنہ کا دباؤ بھی ہے اور ان کا پریشر بھی ہے کہ آپ ہر صورت اس کو جلدی کریں تاکہ کیونکہ جب تک سی پیک کو گلگت بلتستان صوبہ نہیں بنتا بنتا تب تک سی پیک کے باقی پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو اب مختلف جو جس طرح کی سیاسی صورتال گلگت بلتستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیے وہاں اگر آپ آزاد سروے لوگوں سے کروائے جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع گلگت بلتستان کی اندرونی صورتال نہیں آج یہ موضوع ہے کہ اپوزشن کے تعاون سے گلگت بلتستان صوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اپوزشن تو واضح کر چکی ہے لیکن آپ دیکھیں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ابھی اپوزشن کے خلاف محاص کھولا ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آئے گی تاکہ اپوزشن کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ گلگت بلتستان کے صوبے کے اوپر حکومت سے اور ریاست پاکستان کے جو دیگر اداریں ان سے تعاون کرے لیکن جس طرح سے اپوزشن کا رویہ ہے اور جس طرح اپوزشن کے لوگ بول رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حالی میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل جو ہیں اور ڈپٹی چیئرمن بھی رہے ہیں سینٹ کے مولانا عبدالقفور اہدری انہوں نے تو واضح کہا کہ آزادی مارچ جب گزشتہ سال ان کا آ رہا تھا تو مولانا فضل ویمان کو جنرل باجوہ نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو میاں نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں آپ رکاوٹ نہ بنیں یا اس کو ہم آپ جو ہیں ان کی مدد نہ کریں اگر ابھی تک تو اس بات کی تردید نہیں آئی تو یہ صورت آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سیاسی معاملہ جو ہیں وہ مینیج ہوتے ہیں چیزیں منیپلیٹ کی جاتی ہیں تو ایک بات تو واضح ہوگی کہ اس بار اگر اپوزشن ڈچ کے کھڑی رہی تو عوام کا جو اس کے اوپر اعتماد بحال ہوا ہے کیونکہ گزشتہ چار جو اپی سیز تھیں ان میں تو عوام کو اپوزشن نے مایوس کیا تھا لیکن اس اپی سیز کی جو سمت تھی میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے بزاہر تائیم کیا لیکن اس کے پسے پردہ دیگر سیاسی قیادت تھی جن میں میاں شہباز شریف شامل نہیں تھے باقی سارے تھے تو اب تو ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ گلگت بلتستان کی جو صورتحالے اس پر تاحال جو اپوزشن کا اسٹینڈ تھا وہ ابھی تک انٹیکٹ نظر آ رہا اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اٹھائیس تاریخ کو اسپیکر کی جانب سے طلب کی گئی ہے میٹنگ پارلیمان رینماوں کی اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزشن شریف ہو تو ظاہر ان کو یہ میٹنگ بھی پچھلی جو میٹنگ تھی اس کی طرح کینسل کرنی پڑے گی صورتحال کافی گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور آپ اندازہ کریں کہ جو حکومت نے جس طرح کا سیاسی ماؤل پیدا کیا تھا اب اس کے جو نتائجیں انتہائی جلدی یعنی دو سال میں آنا شروع ہو گئے اور اپوزشن کی جماعتیں اپنی جگہ کٹھی ہو جاتے ہیں تو حکومت کے لئے مزید مسائل بڑھیں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتر کر سکیں مجھے جایز دیجانا